بسم اللہ الرحیہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ موت کے وقت علامتیں اور حاضرین کا طرز عمل کسی بھی انسان کی جو موت واقع ہوتی ہے عام طور پر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بعض اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بیماری اسے لگتی ہے اور ایک عرصہ اس میں گزرتا ہے پھر آہستہ آہستہ بس اوقات انسان ایسے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو بھی اور دوسرے افراد کو بھی اس کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے زندگی کے ایام کم ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر بادہ دنیا سے جانا تو ہر ایک نے ہے تو پھر جب وفات کا وقت آتا ہے اس وقت کیا کرے اس سے پہلے کیا کرے جب وفات کا وقت آتا ہے تو اس وقت حاضرین جو پاس ہیں وہ کیا کریں تو یہ چونکہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ہر گھر میں پیش آنے والے واقعات ہیں تو اس لیے میں اس پر تھوڑی سی بات کر رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو بیماری لگے چھوٹی موٹی بیماری ہو تو انسان صبر کر لے کیونکہ بعض حضرات کی یادت ہوتی ہے کہ ہلکی سی ان کو بیماری لگی نہیں ہلکس عدد ہوا نہیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے نہیں چنانچہ اس طرح کی بے سبری کے معاملات سے بھی دوچار نہیں ہونا چاہیے ایک تو اس میں اللہ کی ذات سے یقین ذرا کمزور ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ انسان اسباب کا ہی غلام گویا بن جاتا ہے محتاج بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بہت ساری پریشانی اپنے لیے بنا لیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی بنا لیتا ہے اس لیے چھوٹی موٹی جو درد ہیں کابر پرداش تکلیفیں ہیں ہلکی پلکی وہ تو زندگی کا حصہ ہیں ہر آدمی کوئی آدمی اس سے خاری نہیں ہے اس میں سبر کر لینا چاہیے انسان کو سبر سے کام لینا چاہیے اور ساتھ سبر میں امید سواب رکھے کہ اللہ کی طرف سے عزمائش ہے اللہ مجھے دنیا آخرت میں اس کا بدلہ تا فرمائیں گے سبر پر برحال ساتھ دعائیں بھی کرتا رہے جب سمجھتا ہے کہ دعا تکلیف زیادہ ہوتی چلی آ رہی ہے دعا بھی دعائیں بھی کرتا رہے صدقہ خیرات بھی کرے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اسی طرح جب سمجھے کہ اب یہ درد یہ قیفیت یہ تو شاید کسی خاص کوئی وجہ ہے اس کی اور یہ جان نہیں چھوڑ رہی اور یہ آگے آگے جا رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان دوائی کی طرف بھی جا سکتا ہے البتہ دوائی کی طرف جب جائے گا تو اس میں یہ ذہن میں رکھے کہ موثر حقیقی فائل حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے فران دوائی کھائی فران ڈاکٹر کے پاس گیا تمہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح کی بات اس طرح کا نظریہ اس طرح کے بول یہ ٹھیک نہیں موثر حقیقی فائل حقیقی اللہ کی ذات کو سامنے رکھے باس اور بسہ اوقات ایسے بھی ہوتا ہے انسان ایسے کیفیت تک پہنچ جاتا ہے ایسے سٹیج تک کہ اس کو اپنے زندگی کے ایام کم لگتے ہیں تو پھر ایسے شخص سورہ نصر کی روشنی میں اس کے شان نزول کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایسے شخص کو حضرت صدیج کے اکبر عزیدانوں جیسے رو رہے تھے کہ اس آیت اس صورت میں ہمیں فتح مکہ کی خوشخبری تو ضرور دی گئی ہے لیکن اس سے تو آپ علیہ السلام کا مشن مکمل ہو جائے گا اور جب نبی کا مشن مکمل ہو جائے تو پھر موت کا زمانہ وقت قریب ہوتا ہے تو گویا پھر اس میں کام جو بتائے گئے ہیں وہ ہے کہ انسان کو ازیادہ زیادہ اللہ کی تسبیح و تقدیز کرنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے تو گویا ایسے وقت میں انسان کو اللہ کی بڑائی زیادہ بیان کریں اور اپنے گناہوں پر اس توبہ اور استغفار بھی کرتا رہے جب وفات کا وقت آ جائے ظاہر بات ہے اب اس کا معاملہ تو ہو گیا ختم اب حاضرین کی بات شروع ہو گئی اب یہاں پر ایک چیز ہو یہ ہے کہ علامات کیا ہوتی ہیں عموماً موت کے وقت یاد رکھیں جس کی موت آ جاتی ہے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت سانس اس کا اکھڑنے لگ جاتا ہے بہت زیادہ ناک اٹھنے لگ جاتی ہے کنپٹیاں بیٹھنے لگ جاتی ہیں اور آنکھوں کی پتلیاں ایسے اوپر کو جانے لگتی ہیں اور انسان انتہائی بے قرار اور مسترب الحال ہو جاتا ہے قابل رحم نظر آتا ہے بہت درد کی کیفیت میں کرب کی کیفیت میں نظر آتا ہے اس وقت میں جو حاضرین مجلس ہیں ان کا کیا فریضہ ہے کیا انداز ہونا چاہیے ان کو چیخ و پکار اپنی بند کر دینی چاہیے اور رونا دونا اور مرسی اور اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے حوصلے سے اسے قبلہ رخ کر کے اس کے سر کے نیچے سرانہ وغیرہ کوئی ایسی چیز رکھ دیں اور اس کے پاؤں بے شک قبلہ کی طرف چلے جائیں قبلہ رخ اس کو کریں اس کی چھاتی اس کا مو قبلہ کی طرف ایسے ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ معصیت والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے دائیں بائیں ان کو ہٹا دیے جائیں گناہ والی چیزیں مثلا تصویر لگی ہیں زندہ چیزوں کی یا علات اللہ العاب گانے بجانے کے جو علات ہیں اس قسم کے وہ ہٹا دیے جائیں یا کم از کم ان پر قبلہ ڈال دیے جائیں حائزہ یا جنبی اس طرح کے جو حشخاص ہیں ان کو دائیں بائیں کر دیے جائیں کوئی بڑے نافرمان مجرم اور بے حیاء اور بد کردار قسم کے لوگ دائیں بائیں کر دیا جائے کوشش کی جائے کہ اسے وقت میں نیک لوگ اچھے لوگ اس کے پاس موجود ہوں آ جائیں اور اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرتے رہیں کلمہ شہادت کی تلقین کا بدر بھی ہے کہ اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھتے رہیں درمیانی آواز سے اس کی قسمت میں وہ تو یہ پڑھ لے گا لیکن یہ نہیں کہیں پڑھو پڑھو کیونکہ وہ خطرناک وقت ہوتا ہے مشکل وقت ہوتا ہے پتہ نہیں اس کی زبان سے کیا نکل جائے اگر کچھ نکل بھی گیا خدا نقاض تھا تو اس کا چرچہ نہ کیا جائے کیونکہ اس وقت انسان کے موں سے کچھ بھی نکل سکتا ہے وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے اللہ سب بھی حفاظت فرمائیں اسی طرح جب روح کی نکلنے کی آسانی کے لیے سورہ حسین اگر ہے کسی باتی ہے جیسے بھی ہے اس کے پاس پڑھ لیں پڑھتے جائیں اور تاکہ روح آرام اس سے آسانی سے نکل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس کی روح جب نکل جائے تو پھر اس کے جیسے روح نکلتی ہے نا تو آگیں سے دیکھتی ہیں اس کی اس وقت اس کے کپڑا سے اس کے رمال کپڑا وغیرہ سے یعنی تھوڑی کے نیچے سے ڈال کے سر کے اوپر کر کے کسک اس کو باندھیے جائے تاکہ یہ تھوڑی اور یہ سر کے ساتھ ایسے کسک کے باندھیے جائے کہ کہیں اس کا موں کھلا کھلا نہ رہ جائے بعد میں پریشانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو آپس میں سے باندھیے جائے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو تاکہ پاؤں یہ اکڑ نہ جائیں اس کے تو اس لیے آنکھیں اس کی بند کر دی جائے آنکھیں اگر اسی طرح کھلی رہ گئیں تو بعد میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر بند نہیں ہوتی تو اس لیے آنکھیں بند کر دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب یہ فوت ہو گیا ہے تو اب سب سے پہلے جلدی جلدی اس کو غسل دیا جائے کچھ لوگ غسل میں تاخیر کرتے ہیں کہ آخر میں دے دیں گے بعد میں دے دیں گے یاد رکھیں جب تک غسل نہ دیا ہوتا تو مردہ بڑی مشکل محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے اس لیے مردے کو جلدی سے غسل دے دیا جائے باقی کام سارے بعد میں ہوتے رہیں گے اور جب تک غسل نہیں دیا یہ بھی یاد رکھیں اس کے پاس آپ کوئی تلاوت کوئی قرآن بغیرہ بھی تلاوت بھی نہیں کر سکتے تو غسل دے دیا جائے تاکہ اگر کوئی اس کے پاس تلاوت بھی کرنا چاہتا ہے اللہ کی رحمت لانا چاہتا ہے تو یہ چیزیں تاکہ درجہ جواز میں آ سکیں تو بہرحال یہ ہے میت کے حالت نظہ یا اس سے پہلے بیماری کے ایام اس کا اپنا انداز کردار اور اس کے وفات کے وقت حالت نظہ کے وقت جو ہے حاضرین کا انداز اور ان کا فریضہ یا ان کا طریقہ کار یہ میں نے اس ویڈیو کے اندر بیان کر دیا ہے